بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمتوں لاہور سے اسلام آباد منتقلی کیس منتقل ہو گیا فواد چودری فواد چودری بھی منتقل ہو گئے اور اس دوران جناب جسٹس نوید خان صاحب نے کیا کیا ڈھائی گھنٹک کس چیز پر لگ گئے جو کہا گیا تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ حضور میں پانچ منٹ کے لیے جا رہا ہوں اور واپس آ رہا ہوں اور آپ کو فیصلہ سناتا ہوں اور اس آٹھ دن کی استدعہ کے اوپر دو دن کی استدعہ منظور ہوئی اور کیا ہوا اس پرنٹر کو جو اچانک ایسا خراب ہوئے آدھا گھنٹہ تو پرنٹر ٹھیک نہیں ہوا اور اس کے علاقے جناب یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ کچھلی کا بحول کیسا تھا اور ساتھ یہ کہ فواد چودری کو رکھا گیا اور یہ بھی کہ میری خود اپنی ملاقات ہوئی تھی فواد چودری کی اہلیہ سے اور انہوں نے کیا بتایا کہ آخری بات اور ساتھ یہ کہ اب اٹھائیس یعنی کے وی لاغرز اور یوٹیوبرز کی لسٹ تیار کر لی گئی ہے جناب آج جن میں آپ کا بھائی بھی شامل ہے کہ جناب ان کو اندر کرو ان کی زبانیں خموش کراؤ ان کو چپ کراؤ اور انسانی حقوق کی ہونے والی خلاف ورزیوں پر جو ہوتا رہے ہوتا رہے آپ خموش ہوئے یہ افراد اور کون کون سے یہ تمام چیزیں ہیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے کو ملیں گے آپ سے بہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے ترخواست ہیں کہ اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنے چینل کو سبسکرائب کر رہی چیئے بیلے کن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے یوں آپ کو میرا تعلق جو ہے وہ جوڑے رہ سکی اور آخر میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کی علمو ہے بھی نہیں تھی اور اس کے بعد جب یہ معاملہ بنا واولہ ہوا پریس کانفیسز ہوئی تو آخر ان کو ظاہر کر دیا گیا اور پھر رہ بداری ریمانٹ جب وہ منظور کرائے گیا لیکن اس دوران دلچسپ بات ہی ہوئی کہ فواد چودی کی گرفتاری سے مطالق لاہور ہائی کورٹ میں وہاں پر سمات ہوئی وہاں پر عدالت نے بڑا برہمی کا اظہار کیا کہ ہم کو پیش کیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے at the end result یہ نکلا کہ وہاں کی جو وقت ہائی کورٹ تھی لاہور ہائی کورٹ اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارا ہے ہی نہیں ہم تو اعلان تھے کہ آج عدالت نے اتنا بڑا سٹینڈ لے گیا اور عدالت جو ہے ثابت کرے گی کہ یہ اتنا غیر کنونی کس انداز میں ہوا لیکن ہم نے دیکھا کہ عدالت نے بھی خموشی اختیار کی اور کہا کہ اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہاں پر سپر دو جو ہے ان کی جو ڈکشن میں آگئے وہ جانے آپ جانے ہمارے سر سے یہ بلا آپ لوگ ٹلیں وہاں پر فواد چوزی کا میڈیکل بھی کرایا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران جناب مجھے یہ خبر ملی کہ جناب 28 جو جنرلسٹ ہیں ویل آگر سے ان کی لسٹ تیار کی گئی ہے اور مجھے ایک سینئر میں نام نہیں لے سکتا انہوں نے لسٹ بھیجی کہا کہ جناب یہ چیک کیجئے لسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن آج جو یہاں پر پی ٹی کے سیکٹریئٹ میں ہوا اس کے بارے بھی طرح ساگاہ کر دوں وہاں پہ جلا شیری مزاری صاحبہ نے پریس کانفرس کی دھوہ دار پریس کانفرس تھی اور چیپ جسٹس آف پاکستان نے صدر مملکات سے کڑے سوالات کیا انہوں نے کہا کہ کب اٹھیں گے کب بیدار ہوں گے آخر اتنی انسانی ہومن رائٹس کی جو ہے وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پر کچھ صحافی اور خاتون ایک صحافی دی نا مجھے نہیں پتا ایک تو نئی صحافی جو آ رہے ہیں ان کی تربیت کا بھی حقدان ہے اور ما شاء اللہ سوال کرنے کا تو ویسے ہی ڈھنگ نہیں ہوتا کسی سینئر سے ویسے نہیں سیکھتے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کی اوہ بھئی آپ مدعی ہیں آپ کیا ہیں آپ صحافی ہیں آپ سوال کر سکتے اور یہ تو وہ بات ہوئی کہ جیسے چیف الیکشن کمیشن کے کوئی ترجمہ یا وقیل جو ہے وہ عدالت میں کوئی دلائے دیرہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنے چیزیں گنوائی کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا کیا نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ تنقید کرنے کی اوپر عدالت کے فیصلوں کی اوپر تنقید ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے عدالتی فیصل پر تنقید ہو سکتی ہے اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کیسے باہر جا سکتا ہے اگر ان پر تنقید ہو رہی ہے تو ان تنقید کی اوپر ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے اس طرح کے اقدمات اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ خود الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن صاحب جو ہے امران خان صاحب فواد چودری اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس ان کے ہاں زیر سماعت ہے اس کے باوجود پولیس میں اف ای آر کٹوانا اور پھر یہاں سے گرفتاری اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صبح کے وقت تو آپ نے دیکھا کہ بغیر نمبر پلیٹس کی جو ویگو ڈالے تھے وہ گرفتاری کیلئے گئے اور وہاں پر وارنٹ دکھائے بغیر انہیں گرفتار کیا لیکن جب یہ یعنی کہ فواد چودری کو لے کر موٹر وی پر آئے تو اس وقت بھی ان کے پاس ان کی گاڑیوں کے پر نمبر پلیٹس نہیں تھی جبکہ جو موٹر وی پر سفر کرتے ہیں ان کے علمیں ہیں کہ موٹر وی پر آپ بغیر نمبر پلیٹ کے سفر نہیں کر سکتے تھے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون لوگ تھے کون لوگ تھے جو ان کو لے کر آ رہی تھے اور یہاں پر اسلامباد پولیس کے اوپر جب حوالے کیا گیا اور جب یہاں پر کے لے کر آئے ہیں اس کے اوپر سنیٹر اہتزاز ایسا نے کھل کر بات کی انہوں نے کہا کہ کیا اس نے ہینڈ گرنیٹ پھنائی تھا کیا اس نے بم بارا تھا پھر ایسی کیا بات تھی آج بات یہ ہے کہ آمیر مطین صاحب جو ہیں سینئر صافی انکر پرسن ہے میں اس کا ایک ٹویٹ پڑھ کر سناتا ہوں اور وہ انہوں نے سبردست بات کی ججز یہ خوف زیادہ ہیں ہمیں یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج تھے سابق چیف جسٹس جسٹس اتر میں نالا وہ انسانی حقوق کے خلاف وجہ پر نوٹس بھی لیتے تھے کسی پریشر کو بھی نہیں لیتے لیکن نئے کے ساتھ آنے کے بعد اب معاملات وہ نہیں رہے اب کوئی یعنی قانونی بات ہو نہ ہو لیکن ججز پریشر لیتے ہوئے نظر آرہے اور وہاں پر ایک شخص نے اس بات کا یعنی کہ اپنا تجربہ شیئر کیا ہے کہ اب واضح محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کے ججز وہ پریشر لے رہے سے پہلے ایسا نہیں تھا آمر مطین صاحب سنیے کیا کہتے ہیں کوئی ایسا جواز نہیں تھا کہ فوات کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے there was no any justification but court has granted اور کہتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ سواتی گل ریمانڈ میں کیا سلوک کیا گیا یعنی کہ گل کو جہا ننگا کیا گیا عظم سواتی کو جاں ویڈیوز دکھائی گئی اس کے پر تشدد کیا گیا اور اس کے بعد اس کو خموش کرانے کیلئے اس کی میسز کو ایسی ویڈیوز بھیجیں گی جو توبہ استغفراللہ کہتے ہیں جی آمر مطین صاحب کیا عدالتیں اس حد تک جائیں گی اگر عدالتیں خموش رہیں تو اگلی باری ان کی ہوگی افتخار چودری کی طرح ان کو بھی گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ آ جائے گا سچی بات ہے عدالتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج وہ سٹینڈ نہیں لیتی اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلیں نہیں کرتی تو پھر کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا میں خود اس تحریک میں شامل تھا میں اس لانگ بارچ میں شامل تھا جس کا آغاز کلمہ چوک سے ویڈا میاں نواز شریف نے کیا تھا صرف و صرف حضلیہ کی بحالی کے لیے آج حضلیہ بحالی یہ ہے کہ میں ڈھائی سال سے تین کیسے بھوکت رہا ہوں اور باقی بھی ہومن رائٹس کی جائے وائیلیشن اور سریعام کی جاری جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر چیر چستے صاحب قد تک خموش ہوتے ہیں اور فواد چودی کے کیس میں دفعہ ایک سو چوبیس نافذ کے لیے یعنی کہ بغاوت بغاوت کیسی ہو گئی سیاست سیاستدان کبھی باغی نہیں ہوتا کبھی بغاوت نہیں کرتا بغاوت وہ عامر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو یعنی تیس تیس سال حکومتیں بھی کی انہیں سارے عامر ملا کے انہوں نے آئین کو وائیلیٹ کیا توڑا آئین کو کیا آج تک کسی جج میں جردت ہوئی کہ اس کے خلاف کو فیصلہ سنا سکے سیاستدان ہی ہوتے ہیں ان کو پگڑ کے آپ لگا دیں اور ان کو ننگی ویڈیوز بھی دکھائیں ان کو بلیک میل بھی کریں ان کو تشدد بھی کریں کیا مجھے شرف کو کسی نے کہا کچھ کیا آئین توڑا آج وہ بیٹھا ہے مزے سے بیٹھا ہے کیسز یہاں پڑے ہوئے ہیں کیسز کو پرسو کرنے والا کوئی نہیں ہے چلانے والا کوئی نہیں ہے کیا بھٹو کو انصاف ملا بھٹو غددار تھا لیکن زیاؤ لگ ماشاءاللہ یعنی صاحب اس نے حکومت کی اور یہاں پر چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو بھی یعنی کہ کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اس طرح کی بات کریں یہ احتراز احسن کہہ رہے ہیں بارہ دن آپ یہاں پر عدالت میں کیس چلتا رہا عدالت نے کہا جی میں نے جیج صاحب نے کہا نوید خان صاحب نے کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے میں پانچ سے دس منٹ میں آپ کو فیصلہ سناتا ہوں وہ تقریباً سوا دو یا دھائی گھنٹے تک معاملہ چلا آتے آتے پھر پتا چلا دالتی حمل نے کہا جی وہ جی پرنٹر ہے وہ خراب ہو گئے اے فور سائز نہیں ملنا تھا یعنی ایک پتنز کر رہا ہوں اس کو بھی آدھا گھنٹہ لگ گیا اور ایڈ در اینڈ کیا ہوا دو دن کا جسمانی ریمانٹ دی دی گیا اور سی ٹی ڈی یعنی کہ تھانے کے حوالے کر دیا گیا پولیس کے آپ فواہ چاہدی صاحب جائے وہ سی ٹی ڈی کے حوالے ہیں جو کریں تشدد کریں جیسا کریں اور جس کی قناہ ہو پوری کر دیجئے اس کے علاوہ جدا اٹھائیس افراد کی لسٹ جو ہے وہ پروائیٹ کی گئی ہے بتائیں کہ یہ لسٹیں تیار ہو گئی ہیں میرے نام بھی شامل ہے عمران ریاض کا بھی شامل ہے صدیق جان کا بھی شامل ہے عمر انام عمر انام تو یہاں پر ہے ہی نہیں اور وہاں پر ایک دورانی صاحب ہے وہ شامل ہے شاکر ہے کچھ اور لوگ ہیں مطین ہے فیاض راجہ ہے یہ وہ افراد ہیں یہ میں نے چند گلوائے آپ کو جن کو جو ہیں اٹھایا جا سکتا ہے ان کے پر پرچے کیا جا سکتے ہیں اور ان کے لسٹیں تیار ہو چکی ہیں حضور انسانی حقوں کے خلاف ورزے پر معاملات ہوں گے تو خموش نہیں رہیں گے آپ نے جو کرنا کیجئے آپ یہی کر سکتے ہیں بارل دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک اور کس حق تک جاتے ہیں یہ اگر جمہوری حکومت میں یہ ہو رہا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے انتقامی کاروانی نہیں کی حضور آپ کی حکومت میں عرشت شریف کا قتل ہوئے شہید ہوئے کہ اس کا کیا بنا بتائیں گے قوم کو اس کی میسیس آج بھی انصاف کے لیے اس کی والدہ جو ہے انصاف کے لیے منتظر ہے باقی افراد گرفتار ہوئے اس کے باقی سولہ فیاریں کٹی ایک ہی مطنگی تو باقی کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں جنا اس کے ساتھ یہ نئی انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ لیکن اسے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا امکان ہے اور اس کے لیے باقیتہ تیاری کیلئے لیکن وہاں پر اتنا بڑا اجتماع ہو چکا ہے آپ یہ گرفتاری ممکن نہیں یہ بھول کے بھی نہ کیجئے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دی نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ ابھی تک نہیں تھی کیوں نہیں تھی گورنر صاحب باؤنڈ ہیں الیکشن کیمیشن باؤنڈ ہے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرے نا اپنے آپ کو آئینی ادارہ تو کہتے ہیں آپ اپنے آئینی فرائض کون ادا کرے گا آپ کی طرف سے ابھی تک ڈیٹ کیوں نہیں دی شفافیت کا یہ عالم ہے کہ سب پر لائیو کوری چلے دی عمران خان کے پریس کانفرز کی لیکن سوائے سٹی فرٹ ہو گئے نگران وزیریا لگے کے چینل کے اور سمہ ٹی وی بہت سار چیز ہے منکشف ہو رہی ہیں قوم کے اوپر ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جا دیجئے اللہ حافظ و ناصر